بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو و یا کنا ستائین میرے پاکستانیوں بڑی تیزی سے اسلام آباد میں عدالت میں میرا توشہ خانہ کیس چل رہا ہے ہمایو دلاور صاحب پریزائیڈ کر رہے ہیں اس میں اور ہم نے کوشش پڑی کی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا کیس ٹرانسفر کریں ہمایو دلاور سے کیونکہ یہ حق ہوتا ہے جو ہر شخص کا اس کا ہمیں آئین ہمارا قانون حق دیتا ہے کہ اگر ہمیں اعتماد ایک جج پہ نہیں ہوتا تو ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم اپلائے کریں کہ ہمارا کیس ٹرانسفر کر دیں اور یہ ہم نے تب سے کیا تھا یہ میں نے کل بھی بات کی میں پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ جب مجھے غیرانی اور قانونی طور پر اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور مجھے پولیس لائنز میں رکھا گیا تو ادھر ایک دم پتا چلا کہ ہمایو دلاور صاحب نے ادادلتکالی اور مجھے طلب کر لیا ہے توشہ خانہ کیس پہ نہ میرا وکیل نہ مجھے پتا کسی چیز کا اور اس کیس پہ پھر فرد جرم لگا دیا قانون تو یہ ہے کہ مجھے بتا کے لگانا چاہیے تو بتائے بغیر لگا دیا تو ہمیں تب ہی سمجھ آگئی کہ یہ یہ ہمیں یہاں انصاف نہیں ملے گا تو اس کے اگلے دن ہم نے تب سے اپلائے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کا اب میں بات کر رہا ہوں بارہ میں کو یہ تقریبا اب سمجھ لیں کہ تین مہینے گزرنے لگے تب سے اپلائے کیا ہوا ہے اور کوشش کرتے گئے کہ ہمارا کیس اس عدالت سے نکالا جائے اس کے بعد بہرحال جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیس ہوا میں نے سوال پینتیس سوال دیئے گئے محرم کی تین چھوٹیاں تھی بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ اکاؤنٹ کو ڈھونا اصل میں یہ سارے سوال ٹیکس کے بنتے ہیں یہ جو اس عدالت میں سوال ہیں یہ ہیں سارے ٹیکس کے کیونکہ کہا جی آپ نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا آپ نے یہ بیچا یہ ڈکلیئر نہیں کیا تو میں نے وہ سارے پینتیس کے پینتیس سوالوں کا جواب دیا اور ہر ایک کا جواب میں کھڑے ہو کے عدالت میں ایک ایک کا جواب دیا تو وہ جو ایک جگہ اور انہوں نے سرکاری دو گواہ پیش کیے اب سرکاری گواہ کیا انہوں نے گواہی دینی تھی تو ہم نے کہا کیونکہ وہ جو جواب ہیں اس کے لیے میرے اکاؤنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ایک چالیس سال سے میرے اکاؤنٹ وہی فرم ہے میرے پاس جو پیسے آتے ہیں جو میرے خرچے ہوتے ہیں وہ میں ان کو بتا دیتا ہوں وہ پھر ٹیکس فارمز بھر دیتے ہیں وہی الیکشن کمیشن کی فارمز بھرتے ہیں وہی ویلس ٹیکس جو ہوتا ہے وہ بھرتے ہیں تو ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے تو اب میں تو نہیں جواب دے سکتا کئی چیزوں کے تو میں نے ایک گواہ کے اندر اپنے اکاؤنٹ کو کہا کہ وہ بیٹھے اور وہ جو خاص طور پر ایک جگہ پر بات پھسی ہوئی ہے کہ جی پیسے تو آپ شو کر رہے ہیں لیکن پیسے کے اوپر آپ نے یہ نہیں لکھا کہ یہ توشہ خانہ کا پیسہ تھا اماؤنٹ پورا ہے لیکن توشہ خانہ وہ نہیں لکھا تو یہ اکاؤنٹ نے بتانا تھا کہ وہ فارم اس نے جیسی بھی بھری کیونکہ فارم تو وہ بھرتا ہے بہرحال ایک گھنٹے کا ٹائم دیا گیا اور کہا کہ ایک گھنٹے میں اب یہ نہیں پہنچے گے تو چلو اب اکاؤنٹ نے ایک گھنٹے میں کیسے پہنچ سکتا ہے یہ کوئی ملٹری ٹرائل تو نہیں ہو رہا اس کو وٹنس ختم کر دی اور بھی ہم نے بلائے ہوئے تھے وٹنسز جنہوں نے گواہی دینی تھی انہی چیزوں کے اور جو میرا حق ہے اب ایک فیر ٹرائل ہوتا ہے کہ آپ کو موقع ملے کہ مجھے آپ مجھے اکیوز کرے مجھے موقع تو دے کہ میں اپنی صفائی پیش کر سکا نہیں موقع دیا گیا اور بڑی جلدی جلدی سب کچھ تیزی سے کیا جا رہا ہے چھوٹیوں میں کبھی ٹرائل ہی ہوتا ہے یہ آج کل عدالتوں کی چھوٹی ہیں چھوٹیوں کے اندر ڈی ٹوڈ ٹرائل ہو رہا ہے جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح یہ بس جلدی سے ختم ہو جائے موقع بھی نہیں دے رہا ہے ایک دن کیا ہو جائے گا کہ ایک دن ڈیلے ہو گیا دو دن ڈیلے ہو گیا کونسی قیامت آگئی ہے وٹنسز آئے ہم تو مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے اپنا کیس پوری طرح لڑا ہے لیکن چھوٹیوں کے اندر بھی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح فیصلہ آئے حالانکہ ہم سپریم کورٹ میں بھی ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں کافی مایوس ہو کہ وہ نہ فیصلہ کرتے ہیں وہ کھیجتے بھی جاتے ہیں وہ پورا موقع دے رہے ہیں کہ یہ جب فیصلہ ہو جائے یعنی اگر ہم نے ٹرانسفر کا اتنی دیر اپلائے کیا ہوئے تو کم از کم فیصلہ تو کریں وہ کرتے بھی نہیں ہیں باہر ہے وہاں بھی ان کو بھی بڑی دیر کا کہا ہوا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ پر برائنی طور پر اٹھایا گیا ان کی عدالت سے اور انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا یعنی اصل میں تو ان کو اللیگل کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو تو جانے کی نوبت نہیں ہونی چاہیے تھی ان کی عدالت میں بیٹھا ہوں شیشے توڑ کے ڈنڈے مار کے وقیروں کو مار کے وہ بچارہ ریجسٹری سٹاف ان کو ڈنڈے مار کے اور مجھے گزیٹ کے لے گیا وہاں سے ان کی عدالت سے اور چیف جسٹس نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اس کو جائز قرار دے دیا گیا اس کے بعد جو اس سے پہلے ٹیرین کیس تھا تین میمبر بینچ پیٹھا دو ججز نے واضح طور پر کہہ دیا کہ منٹینبلی یہ کیس چیف جسٹس آپ فیصلہ نہیں کر رہے وہ بھی لٹکایا ہوا ہے وہاں اور ہمیں عظم سواتی کو بہت اعتراضات تھے انہوں نے لیٹر لکھا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے آپ کے اوپر تو نہ وہ اپنا اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں نہ ادھر نیچے سے ریکیوز کر رہے ہیں اور پھر ہمیں بڑا ایک سیریس چیز ہے یہ جو جو فیس بک پہ تیکھیں فیس بک نوے دن تک فیس بک کا ریکارڈ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے اگر ایف آئی اے یا جج صاحب ایک صرف آپ کو ای میل کر دی ہیں فیس بک کو کہ یہ کیس ہو رہا ہے آپ مربانی کر کے بتا دیں کہ نوے دن تک ان کی جو بھی فیس بک پہ پوسٹ تھی وہ کون سی تھی کیونکہ نوے دن تک جو لوگوں نے دیکھا ہے اور پوسٹ بھی کیا ہے کہ اس کے جو ہمائیوں دلاور کی پوسٹ تھی اس پہ انہوں نے جو میرے جو جو ان کا میرے مطلق پوسٹ کی ہوئی ہیں وہ تو اگر کوئی بھی دیکھ لے تو مجھے تو ان سے انصاف نہیں مل سکتا لیکن وہ ایف آئی اے کے پاس گئے اور ایف آئی اے نے جناب کہا جی وہ کیونکہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں وہ ایف آئی اے نے کلین چٹ دے دی میچ فکس ہوا ہوا ہے ابھی بھی اگر آپ کسی کو انصاف کی فکر ہے چیف جسٹس اسلام آدھائی کورٹ کی یا ایف آئی اے کو تو بڑا سیدھا ہے کہ ایک ایمیل کریں اور ایک فیس بک کہیں کہ ہمیں نوے دن کا دیں اس میں پتا چل جائے گا کہ کیا دلاور صاحب مجھے انصاف دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں میں اس کے بعد دوسری بھی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تو اب اب دیکھتے ہیں یہ بڑی تیز سپیٹ سے چل رہا ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تک تو کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ جو فیر ٹرائل ہوتی ہے وہ مجھے ملے گی جو میرا رائٹ ہے دوسری چیز یہ یہ جو انہوں نے دو بلز اسیملی میں لے کے آئے ہیں بڑی تیزی سے پتہ نہیں انہوں نے کتنے بل پاس کر دی ہیں ایک گھنٹے کے اندر کوئی پندرہ نئی لیجسٹیشن لے ہیں وہ گورنمنٹ جو جا رہی ہے پندرہ لیجسٹیشن آٹھ دس لوگ بیٹھے ہوئے دے اسیملی میں جمہوریت کا مزاق وڑا آئی ہے نہ وہ بل پڑے گئے ہیں نہ کچھ ہے جلدی جلدی سے اور سارا بل کے پیچھے بدنیتی ہے اور یہ جو دو بلز انٹریوز کیے ہیں سیکریسی ایکٹ اور پروینشن آف ایکسٹریم وائلنس ایکٹ کام بنا رہے ہیں یہ تو سٹالن کی یو ایس ایس آر کے اندر اس طرح کے تو قانون بنتے تھے یا ناٹسی جرون میں بنتے تھے لیکن یہ کسی ازاد معاشرے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انٹیلیجنس ایجنسی فیصلہ کریں گی کسی گھر میں بھی گز جائیں گی اور فیصلہ کریں گی کہ یہ گھر کے اندر کوئی کوئی دہشت گرد ہے اور وارنٹ ایک جو ہوتا ہے گھر میں گھسنے سے پہلے آپ کو سرچ وارنٹ دینا پڑتا ہے اس کے بغیر آپ گھس جائیں گے گھروں میں کسی کے گھر میں بھی گھس جائیں گے اور کچھ بھی کریں گے اور کسی کو ان کو روکنا نہیں چاہیے تو یہ تو ایک ملک میں بالکل ہی غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہا ہے پھر سیکرس ہی ہے ایک اور ایکٹ لیا ہے کہ آپ کسی بھی اگر کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوئی آدمی ہے اس کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے اگر آپ نے نام لے لیا تو وہ آپ کوئی سٹیٹ سے غداری کر دیں گے سیڈیشن ہے وہ تو یہ تو اس طرف جا رہا ہے کہ جنرل مشرف کے مارشلوں میں بھی اس طرح کی حالات نہیں تھیں یہ تو بالکل ایک وہ مارشلہ اور مجھے لگ رہا ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو الیکشن کا کوئی نیت ہی نہیں نظر آ رہی ہے تو اگر الیکشن نہیں کروانے ہیں تو اس کے بعد تو پھر لوگوں کنٹرول ہی کرنا پڑے گا تو انہی حربوں سے کنٹرول کرنا پڑے گا اور مجھے جو خوف آ رہا ہے میں آخر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پختون خواہ ہے اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کیونکہ ان کی کوئی اپنی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت ان لوگوں کو اوپر مسلط کر دیا ہے جو جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور وہ جو وہاں کر رہے ہیں جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے اور جس طرح کا وہاں وہ صوبہ آہستہ آہستہ وہاں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے لا قانونیت بڑھتی جا رہی ہے تو وہ تو لوگوں کو پہلی نوجوان وہاں سارا قبائلی علاقے کا جو جس طرح کی تباہی مچی تھی جو جس طرح کی قتل و غارت ہوئی ہے قبائلی علاقے میں ڈرون اٹیکس ہیں ملٹری آپریشنز اوپر سے طالبان ایک طرف وہ دوسری طرف فوج تو وہ جو لوگوں سے ہوا جس طرح کی تباہی مچی وہاں تو وہ تو اسی سے ابھی نکل رہے ہیں تو اگر یہ اسی طرف چلا گیا پھر سے تو مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ کیا جو اس وقت فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے کیا ان کو اندازہ ہے کہ نیچے گراؤنڈ کے اوپر کس طرح کا غصہ اٹھ رہا ہے کیا اندازہ ہے کہ جب وہ پولیس لائنز کے اندر جب سو پولیس والے شہید ہوئے تھے پتہ ہے نیچے سے کیا آوازیں آ رہی تھی اور اب جو بجوڑ میں ہوا ہے اس کے اوپر سارے پختونخواہ کے اندر کس طرح کا غصہ گیا ہے کیا کسی کو اندازہ ہے کہ یہ کس طرف جا سکتا ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو نیچے گراؤنڈ کے اوپر غصہ ہے یہ تب نکلتا ہے جب وہ الیکشنز کرواتے ہیں الیکشنز میں لوگوں کا غصہ نکل جاتا ہے اور پھر ایک جب منتخب گرنمنٹ آتی ہے لوگ امید لگا لیتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ وہ جو سارا ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آ جاتا ہے سٹیبلیٹی آ جاتی ہے استقام آ جاتا ہے ملک میں تو یہ جو دوسری طرف ابھی کوششیں ہو رہی ہیں جو لوگ اس ملک میں جن کا ارڈینہ مرنا ہے ان کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے جو بارہ لاکھ یہاں سے پروفیشنلز چھوڑ کے گئے ہیں اور جا رہے ہیں آج ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ان کی امید ختم ہو گئی ہے یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ ایک معاشرے میں لوگوں کی امید چلی جائے تو جس طرف ہم جا رہے ہیں یہاں تو کوئی روشنی نظر آ رہی اور اگر یہ نہیں لوگوں نے بیٹھے رہنا یا اسی طرح پاکستان میں الیکشنز کے بغیر ایک کنٹرول گورنمنٹ چلانی ہے اور لوگوں کو کنٹرول کر کے چلانا ہے میں یہ اپنے تجربے سے تاریخ کا ایک طالب المو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو سیاست میں ایک زیرو سے ایک پارٹی آج سب سے بڑی ماشاءاللہ پاکستان کی پارٹی ہے جو میرا تجربہ عوام کا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ادھر لے کے جا رہے ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈنڈے کے زور سے اس ملک کو کنٹرول کر لیں گے وہ سمجھتے نہیں ہیں عوام کی سوچ نہیں سمجھتے نہ وہ تاریخ جانتے ہیں نہ وہ پولٹک سمجھتے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرناک اندھیرے کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں پاکستان زندہ بات